نمبر فور پر اور ستون عائشہ کی بائیں طرف ستون عبیل بابا ہے اس کو ستون توبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مکہ سے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیں او محمد او محمد اور یہ ستون بسکلی روزہ مبارک کے اندر ہے اس لیے باہر سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور اس دیوار کو قبلہ وال کہتے ہیں مسجد نبوی کی سب سے خوبصورت دیوار ہے اس طرح کی پیلرز آپ کو نظر آئیں گے لیکن کچھ پیلرز کی اوپر آپ غور سے دیکھیں گے تو گرین کلر کا لکھا ہوا ہوگا حد مسجد نبوی اسلام علیکم میں ہوں فرہاد کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو ریاض الجنہ یعنی جنت کے ٹکڑے کے بارے میں بتانے لگا ہوں اور وہ بھی نقشے کی مدد سے اور انشاءاللہ آپ کو آج کے ویڈیو بہت پسند آئے گی کیونکہ کافی محنت سے محنت بنائی ہے ریاض الجنہ کی لمبائی بائیس میٹر اور چڑھائی پندرہ میٹر ہے اور ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغ ویسے تو پوری مسجد نبوی ہی خیر و برکت کا خزانہ ہے لیکن یہ جو خاص ٹکڑا ریاض الجنہ ہے اس کو ریاض الجنہ کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا اور انہوں نے فرمایا کہ میرے گر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جنت کے باغ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنت کا ایک شہداب ٹکڑا ہے جسے سرزمین فردوس سے زمین پر منتقل کیا گیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حجر اسود کو زمین پر منتقل کیا گیا تھا سو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور یہ ممبر رسول ہے اور اس کے درمیان کا جو حصہ یہ ریاض الجنہ ہے اور اب میپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایک سے لے کے نو تک پلر نظر آ رہے ہیں ان ساری پلر کی ایک ہسٹری اور ڈیٹیل ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو دو گیٹس نظر آ رہے ہیں انٹری کے لئے ایک باب جبریل ہے اور اس کے ساتھ باب النساء ہے پہلے باب جبریل سے انٹری ہوتی تھی لیکن ابھی ان دنوں میں باب النساء سے انٹری ہوتی ہے اور ڈریکٹ باب النساء سے انٹری کے بعد اب ریاض الجنہ میں انٹر ہو جاتے ہیں ظاہرین جب مسجد نبی میں آتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں کسی طرح سے انٹر ہوں اور جب یہ انٹری کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے جا کے نوافل اور نماز ادا کریں اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ نوافل اور نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو بالکل یہی امیجن اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بالکل جنت میں ہی موجود ہیں اور وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں سو میپ کے حساب سے ہم ون نمبر پلر سے سٹارڈ کرتے ہیں یہ ون نمبر پلر اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہمارا جب پہلے قبلہ بیت المقدس ہوتا تھا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ نماز پڑھاتے تھے سولہ سے سترہ مہینے تقریباً یہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے ستونِ عائشہ کا بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اگر آپ ستونِ عائشہ کے پاس کھڑے ہوں اور آپ میرابِ رسول کی اپوزٹ ڈیریکشن میں چلنا سٹارڈ ہوں تو ستونِ عائشہ سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور جو پانچوان پلر ہے پانچوان پلر وہ والی جگہ بنتی ہے جہاں پہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جب قبلہ تھا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے قبلہ چینج ہونے کے بعد چونکہ نماز پڑھانے کی جگہ ڈیفائن نہیں تھی تو اس لئے کچھ عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونِ عائشہ کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی نمبر ٹو پر آتا ہے ستونِ حنانہ یہ ستون بیسیکلی میرابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہاں پر ایک خجور کا درخت ہوا کرتا تھا جس کو تھام کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واس فرمایا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر تیار ہوا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو یہ خجور کا درخت آپ کی دوری کو برداشت نہیں کر سکا تو اس نے زارو قطار رونہ شروع کر دیا اور اس کا رونہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس پر دست شفقت رکھا تو اس نے تب جا کے رونہ بند کیا اور اس خجور کے طنے کو اس کے بعد وہیں پر دفن کر دیا گیا نمبر تری پر ستون عائشہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اس ستون کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ وہاں پہ اتنا رش لگا لیں اتنا حجوم اکٹھا ہو جائے کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے قرآن دازی سٹارٹ ہو جائے اور لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے ہو جائیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ جگہ معلوم تھی اور آپ نے اپنے بانجے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی اور جب دیگر صحابہ اکرام نے دیکھا تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ ستون سے ذرا دائیں جانب ہٹ کر نماز پڑھ رہے تھے نمبر فور پر اور ستون عائشہ کی بائیں طرف ستون ابی لبابا ہے اس کو ستون توبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک صحابی جن کا نام ابو لبابا تھا انہوں نے کسی لغزش کی بنابر اپنے آپ کو ستون سے بان دیا تھا اور قسم کھالی تھی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے تو میں نے یہی پہ بندے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور ان کو کھول دیا نمبر پانچ پر آتا ہے ستون سریر سریر کا مطلب ہوتا ہے چارپائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف پر بیٹھتے تھے تو مسجد میں قیام فرمانے کے لیے اسی جگہ پر چارپائی بچھاتے تھے اور وہاں پہ آرام فرماتے تھے سو یہ ستون سریر ستون ہرس اور ستون وفود جو کہ پانچویں چھٹے اور ساتویں نمبر پہ آرہے ہیں یہ سارے ایک ہی لائن میں اور ایک ہی دیوار پہ ہیں نمبر چھے پہ آرہا ہے ستون ہرس ہرس کے معنی ہوتے ہیں پیرہ دینا یا نگرانی کرنا اور اس جگہ صحابہ اکرام کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظتی پیرہ دیا کرتے تھے اور زیادہ تر یہ خدمات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی انجام دیئے اس لئے بعض لوگ اسے ستون علیوی کہتے ہیں اور یہ پیرہ اس ٹائم تک دیا گیا ہے جب تک کہ سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں دیتا نمبر سات پر ہے ستون وفود یہ وہ مقام ہے جہاں باہر سے آنے والے وفود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملقات اور گفتگو ہوتی تھی اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیں او محمد او محمد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر چار اور پانچ ہیں آیت نمبر چار کا ترجمہ ہے جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے اقل ہیں اور آیت نمبر پانچ کا ترجمہ یہ ہے اور اگر وہ سبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے نمبر آٹھ پر رہے ستون جبرائیل یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ وسلم سے ملقات ہوتی تھی جب جبرائیل علیہ وسلم آپ سے ملنے آتے تھے تو یہاں پر بیٹھ کے آپ کی اور جبرائیل علیہ وسلم کے آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی اور یہ ستون بیسکلی روزہ مبارک کے اندر ہے اس لئے باہر سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے صرف باہر سے ہمیں جالی نظر آتی گئے نمبر نو پہ ستون تحجد یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور یہ بلکل باب جبرائیل علیہ وسلم سائٹ سے اگر آپ آئیں تو یہ بلکل آپ کو لیفٹ سائٹ پہ نظر آتا ہے باب جبرائیل باہر سے یہ دیکھیں یہ انٹری اور سامنے بلکل باب جبرائیل آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بلکل سامنے جو پلر ہے یہ ستون تحجد ہے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آزان کا پلیٹ فارم کہاں ہیں جہاں پہ مسجد نبی میں آزان دی جاتی ہے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل سامنے انچائی پر ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں پہ آزان کی تکبیر کہی جاتی ہے اور یہ بلکل ایکزیکلی وہی جگہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یہاں پہ ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا جس پہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم چڑھ کے آزان دیا کرتے تھے اور یہ آج بھی اسی جگہ پہ پلیٹ فارم بنایا گیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ممبر شریف یہ ممبر بلکل اسی جگہ پہ موجود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں پہ ممبر ہوا کرتا تھا اور یہ ممبر اب جو بنایا گیا ہے یہ ترکوں کی زمانے میں بنایا گیا ہے لیکن اس کی جگہ بلکل وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی تو آپ امیجن کریں کہ اس ممبر شریف پہ بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطبے دیئے ہوں گے کس کس طرح کے بیانات کیے ہوں گے اور کیا ایک خوبصورت سماح ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام سنتے ہوں گے ایک بلکل نورانی محفل ہوتی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح بیٹھے ہوتے ہوں گے اور صحابہ اکرام ان کے ارد گرد بلکل ستاروں کی طرح ایک مجمعہ لگائے ہوتے ہوں گے آپ خود بھی جب ادھر آئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک میرے سمیں سب کو حاضری بار بار نصیب فرمائیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں بلکل فیل ہوں گی کہ یہاں پر ہمارے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہوں گے یہاں پر نوافل پڑھتے ہوں گے یہاں پر نمازیں پڑھتے ہوں گے یہاں پر ٹائم سپینٹ کرتے ہوں گے ایک محفل ہوتی ہوگی جہاں پر سوال اجواب ہوتے ہوں گے اور علم کا دریا ہوتا ہوگا جو ساروں میں تقسیم ہوتا ہوگا سبحان اللہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ممبر شریف تھا اس کی تین سٹیپس تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والے سٹیپ پہ بیٹھ کے خطبہ اشارت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ 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 و� انہوں نے پھر ایک نیا سٹیپ بنایا اور اس پہ بیٹھ کے وہ خطبہ اشارت فرمایا کرتے تھے سو ابھی جو مسجد نبی کے اندر ممبر موجود ہے اس کی تعمیر ترکوں کے دور میں ہوئی تھی ممبر شریف کے بعد میں آپ کو مسلح رسول کی بتاتا ہوں ہسٹری اور یہ بھی ترکوں کے دور کا بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اگزیکلی اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا محراب اور یہی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے امامت فرماتے تھے بہت یہ درست نہیں ہے یہ اگزیکلی وہ جگہ نہیں ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا جو بائیں ستون ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حازہ مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اگزیکلی یہ جگہ تھی جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح تھا اور یہاں پہ کھڑے ہوکے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے اب میں آپ کو جو مسجد نبی کا محراب ہے پریزنٹ محراب اس کے بارے میں بتاتا ہوں جو مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا محراب رسول ہے اس کے بالکل سیدھ میں پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محراب نظر آئے گا اور اس دیوار کو قبلہ وال کہتے ہیں مسجد نبی کی سب سے خوبصورت دیوار ہے جس کے اوپر بہت ہی عمدہ قسم کے کلرز اور خطاتی اور ڈیزائننگ کی گئی ہے اور چونکہ یہ سارا کام حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں ہوا تھا مسجد کی تعمیر نو کا اور توسیع کا تو اس لئے اس محراب کو محراب عثمانی بھی کہا جاتا ہے مسجد نبی میں ایک اور محرابی موجود ہے جسے محراب سلمانی کہتے ہیں مسلح رسول سے اگر آپ ممبر شریف کی طرف جائیں ممبر شریف کے بعد ایک اور محراب آتا ہے جو بلکل مسلح رسول کے محراب کی طرح ہی ہے یہ محراب بسیکلی ترکوں کے دور میں بنایا گیا تھا اور ہنفی مسلک کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ نماز بھی بڑھایا کرتے تھے اور اپنے جو خطبات تھے وہ بھی ارشاد فرماتے تھے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ مسلح رسول کا جو محراب ہے وہ ممبر شریف کے لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے اور یہ والا جو محراب سلمانی یہ رائٹ سائٹ پہ موجود ہے مسجد نبوی میں اگر آپ باب صدیق سے انٹر ہوتے ہیں جو کہ گیٹ نمبر دو ہوتا ہے وہاں سے آپ سیدھا آئیں گے تو اس طرح کی پلرز آپ کو نظر آئیں گے لیکن کچھ پلرز کی اوپر آپ غور سے دیکھیں گے تو گرین کلر کا لکھا ہوا ہوگا حد مسجد نبوی اور یہ سارے پلرز ایک ہی لائن میں موجود ہیں اور آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کی دونوں طرف حد مسجد نبوی لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے دور میں مسجد نبوی تھی اس کی اتنی حد تھی جو کہ ان ستونوں تک ہے روزہ رسول سے لے کے یہاں تک مسجد نبوی کی حدود تھی اب موجودہ صورتحال میں تو مسجد نبوی کا ایریا بہت زیادہ توسیح ہوگی یہ کافی بڑا ہو گیا لیکن آپ جب بھی یہاں پر آئیں تو یہ آپ سارے ستون دیکھیں گے اے کی لائن میں تھرو آؤٹ ان کے اوپر حد مسجد نبوی لکھا ہے اب میں آپ کو دوسری طرف سے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی سیم اسی طرح حد مسجد نبوی لکھا ہے اگر ان ستونوں کے اس سائٹ پہ آ جائیں گے تو آپ پرانے مسجد کے ایریا میں ہی موجود ہیں اور اس کے علاوہ جتنا بھی مسجد کا ایریا ہے وہ پھر وقتن فوقتن موجودہ مختلف ادوار میں جیسے جیسے مسجد کی توسیح ہوتی رہی ہے تو وہ پھر ایریا کو بڑھایا گیا ہے تو یہ سارے ستون آپ دیکھیں حد مسجد نبوی کے مارکنگ ان کے اوپر کی گئی یہ گرین کلر سے آپ اور سے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل آسانی سے نظر آ جائیں گے بابے صدیق سے آپ انٹر ہوں گے گیٹ نمبر دو سے تو اس طرف جو مسجد کا ایریا ہے وہاں پہ آپ یہ تھرو آؤٹ دیکھیں گے تو ایک لائن میں سارے یہ ستون موجود ہیں جن کے اوپر حد مسجد نبوی لکھا ہے تو یہ پرانا مسجد کا ایریا تھا جو کے پہلے دور میں تھا اور اب اس کے بعد باقی توسیح ہوئی ہے ساری مسجد نبوی کا ایریا کافی بڑا ہو چکا تھا اور مسجد نبوی کے اردگرد سارے صحابہ اکرام کے گھر موجود تھے اور یہاں پہ آپ اگر گیٹ نمبر دو اور بابے صدیق سے انٹر ہوں گے تو اندر کی جانب آپ کو ایک اس طرح کی پلیٹ نظر آئے گی جس کے اوپر حازہ خوخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا نظر آئے گا تو یہ بیسیکلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ دروازے کی ڈائریکشن ہے یا دروازے کی سمت کو شو کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کو نہ ختم کرنے یا نہ گرانے کا حکم دیا تھا سو اسی لئے اس کے بعد جب مسجد کی توسیح ہوئی تو ان کے گھر کے دروازے کو آگے شفٹ کر دیا گیا جو کہ ابھی یہاں پر موجود ہے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا ہے یہ ہے ریاض الجنہ کا پورا میپ جس میں ہم بابو نسا سے انٹری لیتے ہیں اور دوسری طرف سے پھر ہم باب بکی سے ایکزیٹ ہوتا ہے اور روزہ رسول پر سلام پیش کرتے ہوئے ہم باہر کی طرف جاتے ہیں سو یہ ہسٹری اور ڈیٹیلز آپ کو کیسی لگی ہیں ضرور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ ڈیٹیلز سب دوست اب آپ کو سب آنے والوں کو پتہ ہو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی اپنا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر